پاک بحریہ کی عبدوز پینس غازی سے شروع ہونے والی جرت اور بہادری کی داستان ایک عبدوز نے جنگ ستمبر کے دوران پورے بھارتی بیڑے کو اس قدر دہشت زدہ کیا کہ پوری جنگ میں بھارتی سورما کسی کچھوے کی طرح اپنے خال میں بند پڑے رہے اور ممبئی یا بمبئی کی بندرگاہ سے باہر نکلنے کی حمد نہیں ہوئی پاک بحریہ کے سب میرین فورس، نیوی کی حربی یا جنگی قوت کا اہم ترین حصہ ہے پینس غازی پورے خطے میں کسی بھی نیول فورس میں شامل ہونے والی پہلی عبدوز تھی اور آج پاک بحریہ کے بیڑے میں آٹھ مختلف اقسام کی عبدوزیں شامل ہیں پاک بحریہ اس وقت حشمت کلاس اگسٹا سیونٹی بی، کاسموس کلاس اور خالد کلاس اگسٹا نائنٹی بی عبدوزیں آپریٹ کر رہی ہے یہ عبدوزیں چلتی ہیں تو دشمن کے سینے پر مونگ دلتی ہیں پاک بحریہ نے دوہزار چودہ میں چین سے یوان کلاس کی آٹھ عبدوزوں کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا دفاعی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ پانچ ارب ڈالر کے عوض چین سے آٹھ یوان کلاس ٹائپ او تھری نائن یا ٹائپ او فور ون عبدوزیں خرید رہی ہے پاکستان میں ان عبدوزوں کو ہنگور کلاس کا نام دیا جائے گا معاہدے کے تحت چار عبدوزیں چائنا شپ بلڈنگ ٹریڈنگ کمپنی جبکہ بقیہ چار کراچی شپ یارڈ اینجنرنگ ورکس میں تیار کی جائیں گی دفاعی ذرائع کے مطابق ہنگور کلاس کی پہلی عبدوز دوہزار تئیس میں پاک بحریہ میں شامل ہوگی پاکستان میں بقیہ چار عبدوزیں دوہزار اٹھائیس تک مکمل کر لی جائیں گی پاکستان چین سے جو عبدوزیں خرید رہا ہے انہیں ٹائپ او تھری نائن کا ایکسپورٹ ورزن ایس ٹونٹی کہا جاتا ہے اب آتے ہیں ہنگور کلاس سب میرینز کی صلاحیتوں کی طرف ان صلاحیتوں نے دشمن کی نیندیں اڑا رکھی ہیں چھتیس ہزار ٹن ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ ستتر اشاریہ چھ میٹر طویل آٹھ اشاریہ چار میٹر بیم والی ہنگور کلاس ٹونٹی نوٹس کی رفتار سے تیر سکتی ہے ساڑھے پانچ سو میٹر کی گیرہائی تک پہنچنے والی ہنگور یقینا ایک خاموش ترین سب میرین ہے جو دشمن کو ایسے نشانہ بنا سکتی ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو ڈیزل الیکٹرک ہنگور کلاس کو بنیادی طور پر انٹی شپ کروز میزائل پلیٹ فارم کے طور پر لانچ کیا گیا تھا ایسا پلیٹ فارم جو زیادہ عرصے تک کم گہرے پانیوں میں رہ کر پر فارم کر سکے لیکن بعض ماہرین کا خیال ہے کہ آج ہنگور کلاس بنیادی طور پر ایک روایتی اٹیک سب میرین ہے اور انٹی شپ کروز میزائل پلیٹ فارم والا کردار اب سیکنڈری نویت کا ہوگا 38 اکنی عملے پر مشتمل ہنگور کلاس ائر انڈیپینڈنٹ پروپلچن سسٹم سے لیس ہوگی ہنگور کلاس سب میرین پر وائی جے ٹو انٹی شپ میزائل اور وائی یو فور اور وائی یو سکس ٹورپیڈوز نصب ہوں گے آبدوز کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی خاموشی ہوتا ہے اور یہی خاموشی اس کو خاموش قاتل بناتی ہے ایسا قاتل جو صورت سے وار کرتا ہے اور دشمن کو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا دشمن کے ریڈار سے بچنے کے لیے ہنگور کلاس پر خاص شوک ایبزاربرز نصب ہیں جبکہ ڈبل ہلوالیس آبدوز پر ربر انٹی سونار کوٹنگ بھی ہوگی موسیقی